آپ سبھی حضرات سبسکرائب کریں ہمارے چینل رفائی مشن کو اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کی جانے والی ویڈیو کی خبر آپ کو نوٹفیکیشن کے ذریعے مل ساکے اور ہمارے چینل رفائی مشن کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں فقیر سید رزوان رفائی شافعی خادم دارلو مشرفیہ قادریہ خیرنا گاؤں نوی ممبئی میں شواف حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں ملک کے موجودہ حالات اور لوگ ڈاؤن کی صورت حال کے پیش نظر کئی دوست و احباب عید الفطر کی نماز کے حکم شرعی کو جاننے کے لئے بیچائیں تھے گرچہ انفرادی طور پر ان کی رہنمائی کی گئی مگر میں نے مناسب جانا مناسب سمجھا کہ اس مسئلے کو سوشل میڈیا کی ذریعے عوام الناس تک بھی پہنچائے جائے کہ ان میں بہتیرے افراد بے علم بھی ہوتے ہیں اللہ سبوں کو علم دین سے بحرمند فرمائے تاکہ ان کی رہنمائی کی جائے اور وہ بھی اس مسئلے سے خوب استفادہ کر سکے فائدہ اٹھا سکے میں فقہ شوافق کی تحقیقات کی روشنی میں موجودہ حالات کے پیش نظر عید الفطر کی نماز کے حکم شرعی کا اقلوب بلوباب آپ حضرات کی سامنے پیش کر رہا ہوں بغور سماعت فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی سعادتیں حاصل کریں سب سے پہلے یہ جان لے کہ امام شافی رضی اللہ تعالیٰ ہوں کے نزدیک عید الفطر کی نماز سنت موکدہ ہے رسول اگرامی باوقار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز ادا فرمائی اور اس کی پابندی بھی فرمائی ہے امام شافی رضی اللہ تعالیٰ ہوں فرماتے ہیں کہ بغیر عذر شرعی کے اس نماز کو ترک کرنا مکروح ہے یہ نماز مرد عورت مسافر مقیم حتیٰ کے ممیز بچے کے لئے بھی سنت موکدہ ہے اور یہی حکم عید الدہا کی نماز کا بھی ہے یہی حکم عید الدہا کی نماز کا بھی ہے مردوں کے لئے افضل طریقہ یہ ہے کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ خطبے کے ساتھ اس نماز کو امام کی اقتدامیں ادا کیا جائے تکبیرات بلند کی جائے اللہ کی تحلیل بلند کی جائے اور چونکہ عام طور پر اس وقت ملک کے حالات ہیں وہ کسی پر مخفی نہیں کسی پر پوشیدہ نہیں آپ جانتے ہیں کہ مسجد میں ایک مخصوص تعداد ہی ہے چار یا پانچ کی تعداد جن کو لوگ ڈاؤن کی وجہ سے مسجد میں نماز باجمعات کی اجازت دی گئی ہے اب ان کے لئے بہتر طریقہ یہی ہے کہ قانون کا لحاظ کرتے ہوئے کہ خلاف ورزی کی صورت میں قانونی کاروائی کی جا رہی ہے اور سختی بھی برتی جا رہی ہے تو اس حضیمت سے بچتے ہوئے مسجد میں چار یا پانچ افراد جتنے لوگ یہ چار پانچ افراد جو موجود ہیں وہاں پر جماعت قائم کریں معمول کے مطابق ہمیشہ کی طرح جو ہے خطبہ ہو اور اللہ کی تسبیح و تحلیل و تکبیر بلند کی جائے اب وہ لوگ جو مسجد میں حکومت کے قانون کی وجہ سے جانے سے معذور ہیں انہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ شرن ان پر کوئی جو ہے اس کا گناہ آپ حالات تو دیکھ رہے ہیں کہ حالات کیسے چل لیں انہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے بہرکف ان کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں عید الفطر کی نماز ادا کریں یہ نماز بغیر جماعت کے بھی ادا کی جا سکتی ہے تنہا بھی پڑی جا سکتی ہے عام طور پر ایسے بھی اگر کوئی مسجد میں عید الفطر کی جماعت میں اگر کبھی شریک نہ ہو سکا کسی عذر کی وجہ سے جماعت چھوٹ گئی تو امام شافی کی نزدیک اس کے لئے حکم ہے کہ وہ تنہا ملفرید جو ہے مسجد میں یا اپنے گھر میں وہ نماز ادا کر لیں تو حاصل یہ کہ جو حضرات مسجد میں جانے سے معذور ہیں وہ مرد حضرات اپنے گھروں میں تنہا نماز پڑھیں عید الفطر کی نماز اس طرح سے بھی ان کے لئے پڑھنا جائز ہے اور اگر گھر میں امامت کرنے والا امامت کی اہلیت رکھنے والا اگر کوئی امامت کے فرائز کو بخیر و خوبی انجام دے سکتا ہے تو وہ گھر میں جماعت قائم کریں اور مرد حضرات گھر میں جماعت کے ساتھ عید الفطر کی نماز ادا کریں بغیر خطبے کے بھی یہ نماز ادا کی جا سکتی ہے اس بات کا آپ خیال لکھیں کہ جماعت کے لئے جماعت کے لئے اور جماعت کے خطبے کے لئے جو شرائط مطلوب اور موجود ہیں وہ شرائط عید الفطر کی نماز کے لئے نہیں ہے یا عید الفطر کے خطبے کے لئے جماعت کے لئے نہیں ہے اس مسئلے کو خصوصی طور پر اپنے ذہن میں رکھیں کہ عید الفطر کی نماز اور عید الفطر کے خطبے کے جماعت کے جو شرائط ہیں وہ جمعہ کی شرائط جمعہ کی جماعت اور جمعہ کے خطبے سے علاہدہ ہے اب رہی عورتیں تو عورتیں تنہا نماز پڑھیں نہا خانے میں تنہا جو ہے اس نماز عید الفطر کو ادا کریں معمول کے مطابق اتنا خیال لکھیں کہ یہ نماز عید الفطر کی جہری نماز ہے تکبیروں کے ساتھ تلاوت کے ساتھ جو صورتیں آپ کو یاد ہیں بہتر طریقہ یہی ہے افضل طریقہ یہی ہے سنت طریقہ یہ کہ جو صورتیں اللہ کے رسول نے تلاوت کرنے کا حکم دیا ہے ان صورتوں کو پڑھا جائے اور اگر وہ صورتیں کسی کو یاد نہیں تو قرآن کا وہ حصہ جو آپ کو یاد ہو سور فاتحہ کے علاوہ ان صورتوں کی اس حصے کی آپ تلاوت کریں اور تکبیرات اسی طرح سے کہیں جس طرح سے عام دنوں میں کہی جاتی ہیں اور جہر کے ساتھ اس نماز کو ادا کریں عورتیں نہا خانے میں ادا کریں مرد گھر میں تنہا بھی پڑھ سکتا ہے اور اگر جماعت قائم کرتا ہے اگر کوئی اس کا اہل ملتا ہے تو جماعت کے ساتھ بھی یہ نماز ادا کی جا سکتی ہے عورتیں نہا خانے میں تنہا پڑھیں وہاں پر اور مرد جماعت کے ساتھ اگر گھر میں نماز کو ادا کرنا چاہیں تو ادا کر سکتے ہیں میں نے فقر شافی کی روشنی میں جو ہے اس کا ایک لب لباب ارض کر دیا ہے کہ ایسے حالات میں شواف حضرات کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے پھر ایک مرتبہ گفتگو کا جو ہے لب لباب پیش کر رہا ہوں کہ یہ نماز مرد کے لیے عورت کے لیے مسافر کے لیے مقیم کے لیے حتیٰ کہ ممیز بچے کے لیے سنت موکدہ ہے واجب اور فرض نہیں ہے اسے تنہا بھی پڑھا جا سکتا ہے بوجہ جو ہے عذر اور جماعت کے ساتھ مردوں کو جو ہے پڑھنا اس کو کیا ہے سنت ہے اور عورتوں کی جو حکامات ہیں اس حوالے سے جو مجمل وہ میں نے بیان کر دی ہیں اور دوسری ایک بات خصوصی طور پر کہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے اور رسول گرامی باوقا رسول اللہ علیہ وسلم سے مسلسل یہ جو منقول ہے کہ عید الفطر کی نماز کے بعد دعائیں مقبول ہوتی ہیں جس طرح سے رمضان کریم میں کچھ مقصوص اوقات ہیں سہری کا وقت ہے یا افطار کا وقت ہے شب قدر ہے ان اوقات میں اللہ سبحانہ وتعالی دعاوں کو قبول فرماتا ہے ایسے ہی عید الفطر کی نماز کے بعد جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں تو یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے بقاعدہ احادیث کی کتابوں میں اس سلسلے میں وارد ہے تو ایسے وقت میں تمام مسلمانوں سے میری گزارش ہے شواف حضرات سے بالخصوص گزارش ہے کہ وہ جیسے ہی سلام پھیرے تو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رو کر گریہ وزاری کرتے ہوئے توبہ استغفار کریں اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ پوری دنیا کو اور بالخصوص عالم اسلام کو کورونا وائرس کے مرض اور وبا سے محفوظ رکھیں اور اس بلا کو جلد سے جلد دور فرمائیں کہ اللہ کے سوا کوئی حامی نہیں کوئی کارساز نہیں جہاں ساری حکومتیں تھک جاتی ہیں تھک گئی ہیں وہیں اللہ کی قدرت کارفرما ہوتی ہے وہیں اس کے جلوے نظر آتے ہیں آپ حضرات سے خصوصی طور پر گزارش ہے کہ ایسے وقت میں آپ یہ دعا ضرور کریں کہ اللہ اس کورونا وائرس کی بلا سے جو ہے تمام مسلمانوں کو بالخصوص ملک وطن سے ملک عزیز سے وطنی عزیز سے عالم اسلام سے اس بلا کو دور فرمائیں یہ خیال لکھیں کہ کورونا وائرس یہ صرف مرض نہیں ہے یہ وبا ہے اور وبا دعاوں سے ختم ہوگی صدقہ اور خیرات سے ختم ہوگی یاد رکھیں کہ دعا مسلمانوں کا روحانی ہتھیار ہے اور ایسے وقت میں ضرور مسلمانوں کو اس روحانی ہتھیار کا استعمال کرنا چاہیے یعنی اللہ کی بارگاہ میں دسبت دعا ہونا چاہیے کہ اللہ ہم اپنی شامتِ عمال کی وجہ سے ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے تیرے گھر سے جماع سے جماعتوں سے مسجدوں سے رمضان کریم جیسے مقدس مہنے میں بھی جو ہے تیرے گھر سے محروم ہیں مولا اپنے حبیب کے صدقے میں اپنے اچھوں اور سچوں کے صدقے میں اس عالمی وبا سے مرض سے عالم اسلام کو اور بالخصوص اور پوری دنیا کو بالعموم تو چھٹکا راتا فرما اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میں بھی دسبت دعا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس بلا سے ہم تماموں کی حفاظت فرمائیں اور جل سے جل مسجدیں کھل جائے اور مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے ہر مسلمان کو یہ امید رکھنی چاہیے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا شب قدر کے حوالے سے سلام انہیہ حتہ مطلع الفجر کہ جب شب قدر آتی ہے رحمتوں کے فرشتے حضرت جبریل عمی علیہ السلام کے معیت میں پورے روح زمین پر پھیل جاتے ہیں اور جہاں بھی شب قدر گزرتی ہے وہاں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں اور عذاب عامہ کو اٹھا لیا جاتا ہے اللہ کی ذات سے امید ہے اور ہر مسلمان کو ایسی وہ امید وابستہ الایمان بین الخوف اور رجا کے ایمان خوف اور رجا کے درمیان ہیں تو اللہ سے امید بھی رکھیں اور دعا بھی کرتے رہیں فقہ شوافے کی تحقیقات کی روشنی میں میں نے ایک لب لباب جو ہے اور حکم شرعی بتا دیا ہے شوافے حضرات اس پر عمل پیر پیرا ہونے کی سعادتیں حاصل کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ